مدھیا پردیش کا وہ معاملہ یاد ہے نا ہاں وہی مترنی تھا جس نے جو پشاپ کیا تھا یورینیٹ کیا تھا کسی آدیواسی ورکر کے اوپر جی ہاں اس کے بعد جو ہے ہمارے وہ سی ایم صاحب شیورات چوہان جی نے جا کر اس کی آرکی اتاری اس کے پاؤں دھوئے اس کی پوجا کی اس سے معافی مانگی جی ہاں وہی معاملہ تو خیر ایک مسلمان نوجوان کو اغوا کر کیا گیا اور اسے مارا پیٹا گیا اور اس سے تلوے بھی چٹوائے گئے اور اسے بری طرح سے مارا بھی گیا اغوا کر کے تو میں شیورات چوہان جی کو دھون رہی ہوں ٹھیک اسی طرح کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے تو کیا آپ اس نوجوان کو بھی مسلم نوجوان جو ہے اس کو بلا کر ٹھیک اسی طرح دلت کو جیسے آپ نے کیا تھا آرتی اتاری تھی پاؤں دھولائے تھے معافی مانگی تھی اس نوجوان کو بھی آپ گھر بلا کر اس سے جو ہے وہ خمدردی جتائیں گے اس کے چرند ہوئیں گے اس کو مالا پہنائیں گے اس کو اسی طرح عزت افضائی کریں گے یا پھر اس نوجوان کو جو مسلم نوجوان ہے اس کو اٹھا کر جیل بھیج دیں گے کیونکہ ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں دلت تو وہ کیا بولتے ہیں اس کو کنسیڈربل ہے دلت ان کے لیے لیکن مسلمان اگر کہیں آ جائیں تو وہ بالکل کنسیڈربل نہیں ہے اس کو اٹھا کر یہاں پر جو پیڑیت ہوتا ہے مسلمانوں میں اس کو اٹھا کر خاص جیل میں ڈالا جاتا ہے مسان لے لیجے ناصر جنید والا معاملہ اس کا بھائی جو تھا انصاف مانگ رہا تھا اور اسوسائیڈ کرنے کے لیے جب تنگ آ گیا کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی تو تنگ آ کر اسوسائیڈ کرنے کے لیے جب وہ مینار پر چڑ جاتا ہے تو کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے اسی کو پکڑ کر انصاف مانگنے والے کو پکڑ کر جیل میں ٹھونس دیا جاتا ہے تو وہی میں شیورات چوہان جی سے جاننا چاہی ہوں کہ اس مسلم نوجوان کے ساتھ جو غلط ہوا آپ کیا کریں گے ویسے آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ٹھیک